زیوہ کار دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں میں سب سے پہلے اپنے ان نوجوان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن ہمارے نوجوان رفاقانیں مہانہ درس قرآن مجید کا انتظام و انسرام کیا ہوا ہے اور دعوے ہم کہ رب العالمین ہمارے ان تمام نوجوان احباب کی جوانیوں میں مزید برکتے نصیب فرمائے اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر دو عمل بڑے انوکھے اور عجیب ہیں ایک عمل کا نام ہے قربانی اور دوسرے عمل کا نام ہے حج اگر انسان سال کے باقی مہینوں میں اللہ کے نام پر کوئی جانور قربان کرے سواب ہے نیکی کا کام ہے لیکن اس سال کے کارنے کو وہ قربانی نہیں کہا جائے گا جو قربانی حج والے ان تین دنوں کے اندر انسان اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اگر سال کے باقی مہینوں میں انسان مستلفہ جائے منا جائے عرفات جائے تو سال کے باقی دنوں میں وہاں جانے کو حج نہیں کہا جائے گا بلکہ حج کے جو دن مقرر ہیں اس مہینے کے اندر ان دنوں میں انسان اسی طریقے کے مطابق جائے جو طریقہ شاہِ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس طریقے سے وہاں حاضر ہونے کو حج کہا جائے گا خیر میں بات کروں گا آپ دوستوں کے سامنے ایک عمل قربانی والے کی تو یہ تمام دوستوں نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ قربانی والا عمل یہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع نہیں ہوا بلکہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے اللہ کریم کا قرآن گھرا ہے دیکھیں میں ترجماز کرتا ہوں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطْلُوا عَلَيْهِمْ عَبَابَنَيْ عَادَمَ بِالْحَقِ تلاوت کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر بلحق ٹھیک ٹھیک سچی خبر سنائیے اب سارے دوست میری طرف دیکھیں یہ جو بات میں عرز کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے جو بات عرز کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے مفسرین نے اس مقام پر یہ بات بیان فرمائی ہے وہ ذرا بات پہلے اور سے سنیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ و علیہ السلام صبح کے وقت بھی ان کے دو بچے پیدا ہوتے تھے شام کے وقت بھی دو بچے پیدا ہوتے تھے اچھت نہ سوچا سارے دوست اللہ کر سکتے یہاں نشانی رکھیں یہاں نشانی رکھیں یہ تو سبق ہے نا جی سولوے پارے کا ایک اشارہ آپ کو سناؤں وہ سبق ہے سورت گلان سورت مریم سولوہ پارا یہ دوسرا رکوع ہے سورت مریم کا اور یہاں میں نے چھوٹا سا ایک حوالہ عرض کرنا ہے آیت کا نمبر اکیس کے بعد بائیس دوسرے رکوع میں یہ آیت ہے سارا قصہ نہیں عرض کر سکتا سورت مریم کا ایک رکوع مکمل ہے دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر یہ آیت ہے اکیس کے بعد بائیس دوستوں کی نصرت بھی کرنی ہے تاکہ حوالہ مل جائے اب میرے طرف دیکھیں میں آپ کو جملہ عرض کروں حضرت بی بی مریم کے پانچ برعیل فرشتہ آیا اور اس نے آ کر حضرت بی بی مریم کو لڑکے کی خوشحبری سلائی پاک دامن حضرت بی بی مریم اللہ تجھے پیٹا تاک کرے گا حضرت بی مریم حیران ہو گئی اولان ملنے کی دوسورتیں ہوتی ہیں دنیا میں یا عورت کی شادی ہو جائے پھر اولان ہوا کرتی ہے یا عورت کے کردار پر کوئی خدا نہ خواستہ دام لگ جائے پھر ان عورت کی اولان ہوا کرتی ہے جب ہی ایمین کیا کہہ رہے ہو میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور کردار بھی میرا بلگل پاک ہے میرا بیٹا کیسے ہوگا جبرائیل فرشتہ نے جواب دیا تجھے پاک دامن کو اور ایک کو اللہ گریم لڑکا تاک کرے گا اب سر آیت کو دیکھنا فہم اللہ تو مفسرین کے عمرہ محمد اللہ نے لکھا دیکھنا میرے طرف ساتھی ہو جبریل ایمین نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گربان میں پھونک ماری اللہ کریم نے آلن فالن اسی وقت چند لمحوں میں بی بی مریم کے پیٹ میں نو مہینے کا جیتا جاگتا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا پیدا کر دیا اللہ کر سکتے ہیں آلن فالن منٹی میں زیادہ آخ ہے سکنٹہ دی گل کرو نو مہینے دا بچہ جیتا جاگتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ حضرت مریم نے پیٹی پیدا کر چھوڑا سولانہ یہ چاہتا جو اللہ کریم آلن فالن حضرت مریم کے پیٹ میں نو مہینے کا جیتا جاگتا پیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر سکتا ہے وہ حضرت آدم اور حضرت امہ حبہ کو صبح بھی دو بچے شام بھی دو بچے آتا کر سکتا ہے سورة یاسین کی عید نمبر بیاسی ہے اب حوالہ نہیں کھولتے سبق رہ جائے گا میں سنا دیتا ہوں فرمایا اللہ کسی کام گئی رادہ کرے اللہ فرما دیکن ہو جا یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لئے انداز اختیار فرمایا کن کا معنی ہو جا اللہ کریم کو کن کہنے کی کوئی سرورت نہیں اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے اور عجیب بات ہمارے دادا و ساب حضرت شیخ القرآن مولانا حلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ بار جب وفات کا وقت آیا وفات کے وقت زبان پر یہی قرآن پاک کی آیت کی تلامت جاری تھی اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ عَشَيًّا مَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وفات ہوئی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں انسان کی موت آئی اسی حالت میں انسان قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھے گا اللہ اللہ کر دے موت آئی قرآن پاک کی تلاوت کرتے موت آئی قرآن کی تلاوت کرتے موت آئی انسان قیامت میں قبر سے زندہ ہو کر اٹھے گا زبان پر قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر جاری ہوگا آمین اونچی کہنی ہے سارے دوستوں نے دعا کرو اللہ اچھی موت عطا فرمائے ناؤ گویریہ تے ناؤ گویراسی ہی کے رنگ تے جاری راتیں سمنے نفلت دے ویچ ایو کر دے ظلم آزاری اچڑ جید پروانا پوسی یا تے حسیہ طورت تے تیاری غلام ہے در لٹے دوے جہانی جیدی چھے کر گئے ماری اب ساتھیوں نے دیکھنا ہے میں جملہ سنا ہوں یہ میری دو اگلیاں صبح کے وقت ایک لڑکہ اور ایک لڑکی پیدا ہوئی حضرات آدم علیہ السلام کے گھر میں اور شام کے وقت ایک لڑکہ اور ایک لڑکی پیدا ہوئی یہ میری چار اگلیاں دوستوں نے دیکھنا ہے یہ صبح اور شام اب جو صبح کے وقت لڑکی پیدا ہوئی ہے اس نے شام والے لڑکے کے سان نکا کرنا تھا اور جو شام کے وقت لڑکی پیدا ہوئی اس نے صبح والے لڑکے کے سان نکا کرنا تھا چونکہ انسان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا اس شریعت میں اس کی اجازت تھی ہماری شریعت میں تو بہن سے نکا حرام ہے لیکن نسل انسانی میں اضافہ کرنے کے لیے اس شریعت میں اجازت تھی اب یہ دیکھنا جی حضرت آدم نے اس لحو کا ایک بیٹا حابیل اس کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی اور دوسرا بیٹا قابیل اس کے ساتھ بھی بہن پیدا ہوئی یہ میری دو انگلیاں جو حضرت حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کا نکا قابیل سے ہونا تھا اور جو قابیل کے ساتھ اکٹھے بہن پیدا ہوئی اس کا نکا حضرت حابیل کے ساتھ ہونا تھا اے اے دیکھنا ساتھی میری دو انگلیاں لیکن قابیل کہنے لگا جو بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکا کروں گا اس کے ساتھ تو کرنا نہیں تو نے تو اس کے ساتھ نکا کرنا ہے جو حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے نکا نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اب دونوں اللہ کے نام پر قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کی بات مانی جائے ٹھیک ہے جی حضرت حابیل یہ کاروباری بندہ تھا تاجر تھا دنیا دار تھا اور قابیل یہ سمیدار تھا کاشکار تھا دونوں اپنی اپنی چیز پیش کرو حضرت حابیل نے ایک موٹا تاغا تمبہ اللہ کے نام پر پیش کر دیا اور قابیل کا اشکار تھا زمیدار اس نے پرانی غاز کا ایک گٹھا باؤن کر میدان میں رکھ دیا قربانی دا گوشت اثر آپ کھانے ہوں میں ہے نا چھپ کر کر دیں میں کھانے ہوں میں خالے کھانے ہوں دے زیادہ سا آپ غریبوں کو دیا مسکینوں کو دیا خود استعمال کیا میں مثال دے رہا ہوں لیکن پچھلی شریعت ہوں گے امیر قربانی کا گوھو یہ خود استعمال کرنے کی جانت نہیں تھی بہت بڑی لمبیہ میں آپ کو اشارہ سنوں پچھلی امت ہوں گے امیر غنیمت کا مال بھی حلال نہیں تھا اب غنیمت کا مال کیا ہے مسلمانوں کا دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد ہوا اور جہاد ہونے کے بعد جو کفار کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت جب دشمنوں کا مال جمع ہوتا تھا ایک پھیر لگا دیا جاتا تھا آسمان سے آگا کر اس مال کو جلا دیا کرتی تھی وہ دشمنان اسلام کا مال مسلمانوں کو استعمال کرنے کی جانت نہیں تھی قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوہلت لی الغنائم اوکمہ قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لئے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے دشمنان اسلام کے سام جہان ہوا ان کا مال قبضے میں آیا اس کو تقسیم کرنے اللہ نے طریقہ تسم پارے میں بیان کر دیا ہے بس آگے تفصیل لمبی میں تفصیل میں نہیں جاتا خلاصہ کیا ہے کہ غنیمت کا مال اس امت کے لئے حلال ہے جو جہاد کے بعد کافروں کا مال قبضے میں آئے اور نمبر دو پچھلی امت ہو گئے اللہ جس بندے کی قربانی قبول کرتا تھا آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کی چیز کو جلا دیا کرتے تھے جس بندے کی چیز جل گئے راک بن گئے سوا بن گئی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور جس بندے کی چیز کو آسمان سے آ کر آگ نجل آتی سمجھا جاتا تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہم میری ہاتھوں کو دیکھنا ہے دوستوں نے یہ سجاہت ایک بات ہے حضرت حابیل نے موٹا تعدا طبعہ میدان میں رکھ دیا اور قابیل نے پرانی غاز کا کٹھا بان کر میدان میں رکھ دیا اللہ کریم کے درم سے آگائی اس نے حضرت حابیل کے تم میں گجلا دیا قابیل کا پرانی غاز والا گٹھا ویسے گھ ویسے پڑھ رہا اب آیت دیکھیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بطل علیہم نعبہ بنائی آدم بالحق سورة المیدہ چوتھا رکو مکمل پانچھا شروع میرے پاس صفحہ ایک صدو ہے وطل علیہ بنائی آدم بالحق تلاوت کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خبر آدم علیہ السلام کے دو پیٹوں کی ٹھیک ٹھیک سچی خبر بیان کیجئے جب دونوں نے قربانی کی چیز پیش کیا میدان میں دونوں چیزیں بڑی ہیں دمبا بھی غاز کا گٹھا بھی بس قبول کی گئی دونوں میں سے ایک کی جانب سے حضرت حبیل کا تمبا قبول ہو گیا وَلَمْ يَوْتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ اور دوسرے کی چیز قبول نہ کی گئی قابیل کا غاز کا گٹھا ویسے کا ویسا بڑا ہوا ہے آؤ جی اب قابیل کو بڑا حسایا بھئی میرا غاز والا گٹھا قبول نہیں ہوا اور حضرت حبیل کا تمبا قبول ہو گیا آگ نے آ کر جلا دیا اس کو آیا حسا دل میں پیدا ہوا حسد اب اس نے کیا کیا قابیل کہنے لگا لا قتل لنک ضرور میں تجھ کو قتل کروں گا آؤ جی پہلے بہن والی زد تھی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے حالانکہ یہ تو یاد نہیں تھی قابیل اس معاملے کے اندر غلط ثابت ہوا پھر چیز بھی قبول نہیں ہوئی غلط ثابت ہو گیا اب میں تجھے قطر تیری چیز کیوں قبول ہوئی ہے اب میں نے یہ قصہ کیوں شروع کیا ہے آپ دوستوں کے لئے اور اپنے لئے کیونکہ ہم نے قربانیل کرنی ہے چند دن کے بعد یہ جبلہ میں نے سنانا تھا جو آگے آنے والا ہے اللہ کریم قبول کرتا ہے من المتقین ان لوگوں کی طرف سے جن میں تقوی موجود ہو قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جن کے اندر تقوی موجود ہو کیا مطلب میرے طرف دیکھیں با دو جملے یاد کرنے ہیں قربانی قبول ہونے کے لئے عقیدہ صحیح ہونا تو پہلی شرط ہے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو قربانی والی عبادت قبول نہیں ہے چار گناہ ایسے ہیں دنیا میں چار گناہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے شرک اگر شرک انسان نے کر لیا تو شرک کی حالت میں انسان جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا عمل قبول نہیں ہے عقیدہ توحید والا ہونا تو پہلی شرط ہے دوسری شرط اللہ کریم چیز ان کی قبول کرتا ہے جن میں تقوی موجود ہو کیا مطلب یہ میری دو گلے دوستوں نے دیکھنی ہے متقین سے کیا مراد اللہ کریم چیز ان کی قبول کرتا ہے چیز بھی عالی ہو دل کے نیت بھی عالی ہو چیز بھی امدہ ہو اچھی ہو دل میں اللہ کی رضا ہو اچھا دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے اور چیز ناکس ہے یہ تو آپ دوستوں کو مسئلہ کا علم ہے کہ عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں کیوں؟ عیب والا جو جانور ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہے کیونکہ چیز عالی نہیں ہے ناکس ہے ردی ہے اگر چیز ناکس اور ردی ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا چیز عالی ہو نہیں شاہی ہے اچھا یہاں نشانی رکھیں نا چوتھا پارہ پہلی آیت کوئی مشکل حوالہ نہیں چوتھا پارہ پہلی پہلی آیت کوئی مشکل نہیں پہلی پہلی آیت میرے پاس تو صفح ستامن ہے سورت آل عمران چوتھا پارہ لَن تَنَا لُلْبِ الرَّحَدَّاتُن فَيْكُو مِمَّا تُحِبُونَ لَن تَنَا لُلْبِ الرَّحَدَّاتُن فَيْكُو مِمَّا تُحِبُونَ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم آلہ درجے گینے کی کو آلہ درجے کا سواب حاصل کرنا ہے آلہ درجے گینے کی حاصل کرنی ہے حَتَّا تُن فَيْكُو مِمَّا تُحِبُونَ آلہ درجے گینے کی کو تب پہنچو گے یا تاکہ تم خرج کرو اس چیز میں سے چس سے تم محبت رکھتے ہو محبوب چیز خرج کرو گے تب تمہیں آلہ درجے گینے کی اور سواب ملے گا ساتھی میں کوئی جواب تے دے چاہا میں تو انہیں بس سے دعا مانگ سا اللہ دوں بندہ اللہ دے نا تے گھٹیا شہ دے وے تا سواب چنگا مل سی چپ کر بیٹھو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک بچہ آیا مسجد کے مولوی صاحب کے بعد میاں جی دادی امہ نے آپ کے لئے دودھ بھیجا ہے حضرت لکھا ہے دودھ دیتے دادی امہ جوان کے میاں جی کو دیا مولوی صاحب کو مولوی صاحب بنا پوچھا میں کوئی دعا پدھرہ ساتھ تھی گئے ہم توڑے محلج نمازہ پڑھیں دے اگیتہ دادی امہ کو خیال کرنے ہی نہیں آیا آج کیوں اے دودھ دے وردہ خیال آگر جو پنچی کلو کٹھا دودھ دے چھوڑا سا ان بالتا محسوم بیچارے سادی علیہ حیریہ پھیریہ تا بالا کو آنیا نہیں بالتا انہیں سچے اُتھا کہا میاں جی اوہ اصل بلی جھوٹا کر گئی ہے ایم اڈا دیا کے ملزہ گڑی دیا اے اعلیٰ درجہ دیش ہے واہ بھائی واہ اجابت ہوئی تاگو جملہ پورا کرا جا اجابل دیش ہو تا کرے سہی میں نہ کرے گا اے گل آپ انا پیا کرے گا مولانا تھانویرہ مطلعہ لکھی مولی صاحب کو دلگی کعویڑ بلی دا چھوٹا دودھ میں کنے وڑا گئے تھا جو کیتا سا اوہ مٹو دا برتنہی بھنا گئے اوہ جو بھنا گئے بال رومن لگ گئے مولی صاحب کو کعویڑی نام ورادہ کے روندہ کیوں ہیں بلی دا چھوٹا دودھ میں کنے وڑا ہے ڈاڈیا کے مولی صاحب کو ڈیا وہ روندہ ہی نہ لیں میں تاکاویڑ تو مٹی جا لی مطوری بھن سٹی ہے بال تا ہونے سچے روندہ روندہ آخر لگے مولانا تھانو لکھے میں تے نراض رہتی مولی صاحب کیوں سوڑا جائے مولانا تھانو بھی لکھے بال روکے آخر لگے وہ روندہ تا ہاں اے جنی مطوری بھن سٹی بھی امہ میری چھوٹے بھیراں کوئی سکھ پشاپ کرویں دی جائی چنگے سونے برطنی دادی دودھے جائی خودیش انتہ اے ساتھی سبکتے آؤ سورت المیدہ جنہ سارے سبک آئی حضرت حامیل کہنے لگا پکی بات اللہ قبول ان لوگوں کی چیز کرتا ہے جن میں تقوی موجود ہو تقوی کا کیا مطلب چیز بھی آنا ہو بندے کے دل میں اللہ کریم گی رضا بھی ہو بس قربانی کی شرطیں سامنے آگئیں مباہد ہونا ایک شرط چیز کا آنا ہونا دوسری شرط اور دل میں اللہ کی رضا ہونا دوسری شرط میں نے آج بھی مسئلہ جمعہ پر بیان کیا جو ساتھی جمعہ میں تشریف لے گئے تھے اگر قربانی کے اندر سات بندے شریک ہیں اور سارے کے سارے مباہد ہیں اور چھے بندوں کے دل میں اللہ کی رضا ہے اور ایک بندے کے دل میں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے دکھلاوہ مقصود ہے لوگ کہیں گے اچھا قربانی بھی نسکی تھی ایدہ مالدارے ایدہ پیسے علیہ قربانی بھی نہیں کرتا اگر ایک بندے کے دل کے اندر بھی اللہ کی رضا نہ ہوئی اور چھے بندوں کے دل میں اللہ کی رضا ہے تو ایک کے دل میں اللہ کی رضا نہ ہونے کی وجہ سے باقی چھے کی قربانی بھی قبول نہیں ہے یہ بھی مسرح کیا چھے بندے ہیں پیسے حلال کے ہیں اور ایک بندہ ہے جس نے حرام بالے پیسے قربانی کے حصے میں شامل کر دیئے باقی چھے کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی اور میں نے مثال دی تھی جو ساتھی جمعہ پر آج تشریف لے گئے تھے لوگ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں حضرت چھے کی نیت ٹھیک ہے چھے کا پیسہ حلال کا ہے ایک کا پیسہ حلال کا نہیں ہے ایک کی نیت ٹھیک نہیں ہے باقیوں کی قربانی کیوں قبول نہیں میں نے مثال دی تھی ایک کنوہ ہے جس میں پانی ہے اس کے مالک ساتھ ہے ایک اگر بندے نے اس کے اندر گدگی ڈال دی ہے تو باقی چھے کے لیے کنوہ کا پانی استعمال کرنا جائز ہے خرابی ایک بندے نے کی ہے باقی چھے بھی استعمال نہیں کر سکتے یہ میں نے کنوہ والی مثال سنائی ہے اب آئیے صدق پر کتنی شرط قربانی کی آپ کے سامنے آگئی تین عقیدہ تحید والا ہو تب قربانی والی عبادت قبول ہے نمبر دو چیز آلہ ہو تب اللہ کریم چیز قبول کرے گا اور نمبر تین دل میں رضا اللہ کی ہو تب یہ قربانی والی عبادت قبول ہوگی اگر دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے چیز آلہ نہیں ہے قربانی قبول نہیں ہوگی جیسے قابیل کی چیز قبول نہ ہوئی اور گھاس کا گتھا ویسے کا ویسے بڑا رہا آئیے سبق پر قرآن پاک اللہ کریم فرماتے قابیل کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا تو تھرکو مکمل پہنچوا شروع قَالَ إِلَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ حضر دھامیلنے کا پکی بات ہے اللہ کریم قبول اس بندی کی چیز کرتا ہے جس میں تقوی موجود ہو اللہ کی حسابی ہو اور نمبر دو چیز بھی آنا ہو قتل کی دھمکیاں دینے والا سن لئیم بسدہ علیہ ایدک اگر تُو نے میری طرف اپنا ہاتھ لمبا کیا لیتا گتو لنیتا کہ تُو مجھے قتل کرے اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ لمبا کیا ماں آنا بے پاس دیا دیا علیہ کا لیکتو لک میں تیری طرف اپنا ہاتھ لمبا کرنے والا نہیں ہوں کہ میں تجھے قتل کروں میں رو بھی خیص آتی میں جملہ سنا ماں دوستہ کو تے میں رو حد کیتا نا قتل کرنا سے میں تے نوں کچھ نہیں آکھنا میں حد بن کے بیٹھا حضر حبیل جواب دیتا میں حد بن کے بیٹھا میں کچھ نہیں آکھنا تے نوں تُو قتل کرنا چاہنا میں نوں تیری مردی تھمکیاں دے والا لیا میں تے نوں کچھ نہیں آکھنا کیوں اِنِّی اَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ یقیناً محضت حبی اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جانوں کا پروردی جا رہے کال کو سمجھائے جی ساتھی میرے بھی ہے پچھلے جون کے مہینے کا آخر تھا نوائے شرر کے اندر ہمارے زلہ کے ڈی پی او کی ایک پریس کانفرنس آئی خود میں نے پڑھی ڈی پی او صاحب نے کہا کہ تقریباً ساڑھے پانچ پونے چھ مہینے یکم جنوری سے لے کر تقریباً بیس جون تک پورے چھ مہینے بھی نہیں بنتے پونے چھ کہلے پونے چھ مہینوں کے اندر میان والی میں پچپن قتل ہو چکے ہیں چھ مہینے کی بدت میں پچپن قتل اب تو مہینہ اور اوپر ہو گیا کل قتل اور بھی ہو چکے ہیں اور یہ بھی افسروں کا بیانہ ہے اخبار میں خود میں نے پڑھا دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بیس تک ساڑھے پانچ سال کے اندر میان والی میں چھ سو پدھنا قتل ہو چکے ہیں یہ علمیہ ہے ہمارے زلے کا پرندہ مارنا ہمارے لئے مشکل ہے انسان مارنا آسان ہے اور میں آپ کو حدیث پاک سناؤں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاغ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنِ عَاظَمُ اندر اللہ من سوال الدنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک مسلمان ایماندار کو قتل کرنا ساری دنیا کو تباہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے ایک انسان کا قتل پوری کائنات کے انسانوں کا قتل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسا قتل نے گناہ ہی نہیں سمجھا جرم ہی نہیں سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جہنم کا نظارہ دکھایا ایک عورت مجھے نظر آئی پیڑ پھٹا ہوا تھا آتے بہن نکلی ہوئی تھی اپنی آتے ہاتھوں پر اٹھا کر ایسے جہنم میں چیخیں مار رہی تھی ایسے گدہ چلاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کاؤں نورت ہے فرشتوں نے جواب دیا حضرت اس نے بلی پالی ہوئی تھی ایک دن بلی نے نقصان کیا بے زبان ہے کسی چیز میں موں ڈال دیا عورت کو حس آیا بلی کو رسی کے ساتھ ڈان دیا کھانے پینے کی کوئی چیز بلی کے آگے نہیں ڈالی بلی پوکھی ہوئی بوک کی وجہ سے رہنے لگ گئی عورت کو زیانہ اُس آیا لوئے کی صلاح اٹھا کر بلی کو ماری بلی کے پیٹ پر لگی بلی کا پیٹ پھڑ گیا آتے باہر نکل آئی چیخیں مار مار کر رو رو کر بلی مر گئی اللہ کے معبوب ستر سال ہو چکے ہیں یہ ظالم اور اجن میں چیخیں مار رہی ہے ابھی تک بلی کے قتل کا حسام بھی پورا نہیں ہوا ساری حالات تھیول زیرت سپر لبر زیرت لیں ہو بھی ہے تھیول زیرت سپر لبر مت خالق پیش چپاوی اُن دی کے مخلوق تیس لم نکر مت کر خدا داوی دھن دولت رب خس کی تڑی مت دردر تے پنواوی اُدھے کار غزب تو ڈر من خاکی شان رب رحمت فرماوی میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا میں ہاتھ باندھ کر بیٹھاں حضرت حابیل نے کہا میں لسے ڈرتا ہوں اگو سنائے چھٹا پاراں سورت المیدہ اِنی اُرید وَانْ تَبُوا بِعِسْمِ وَعِسْمِكَ فَتَقُونَ مِنْ نَسَابِنْ مَارِ میں حضرت حابیل چاہتا ہوں کہ تُو میرے قتل کا بھی گناہ اُٹھائے اپنے گناہ بھی تیرے ذمہ ہو تُو جہنمیوں میں سے بن جائے وَزَالِكَ جَزَاءُ السَّعُمِينَ یہی جہنم سزا ہے ظالموں کی فَتَوَّدْ لَهُ نَفْسُ قَتْلَ آخِ ام آدھا کیا قابیل کو اس کے دل نے بھائی کے قتل کرنے پر مار چھوڑ کے تھی دے کوئی بڑی گا لے مار چاہ دل نے اے مشورہ دیتا فَقَتَ لَهُ قَابیل نے حضرت حابیل بھائی کو قتل کر دیا فَاسْبَهَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہو گیا قبیل نقصان اپھانے والوں میں سے یہ ساری کہنات میں سب سے پہلا قتل تھا اب قتل تو کر بیٹھا لاش کا کیا کروں مسئلہ یاد آگئے سن ہی نہیں سارے ساتھی تیرے سارے نوجوان دو سن نم اے نو سنا مر لگا درسِ قرآن دی ابتداء تو سا کیتی ہے جتنے تک اس مقام دے درسِ قرآن تھی دا راسی ابتداء کر والا نوی سواب نال نال مل دا راسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھے کام کی ابتداء کر گیا جتنے تک لوگ عمل کرتے رہیں گے بندے کو سواب ملتا رہے گا اگر بندے نے کسی گناہ کے کام کو شروع کیا سینما بنوا گیا ہے کلب بنوا گیا ہے جتنے تک لوگ یہ گناہ والا کام کرتے رہیں گے ابتداء کرنے والے کو بھی گناہ ساتھ ساتھ ملتا رہے گا اور مسئلہ تو میں کوئی یاد آگئے لیکن ساتھی نراض سی ویسو آیا ہون یاد ہے سنا مچا یہ تو سا نراض سی ویسو نہیں وقت میں کوئی نصدے سو چپ کر اور چپ کر بیٹھے مولی صاحب کوئی مسئلہ کرنے لگے مولی صاحب کو نہیں سرنا آجتو بار سادی ایک دوست دن کلور کورد علاقے سے گھستی ہے اور میں کوئی سنجھنا کہ میں مسئلہ جمعہ تے بیان کی دا زکاة اللہ ایک ملک سے اب اٹھینہ تے گیا جمعہ نہیں سپڑا روشن یہ کہ میں نے ابے کو ملے اکہ پتنوں سمجھاویا میں جو جمعہ تے گیا میں نے خلاف کیوں شروع تھی گیا اپے اکہ میں نوہ کھا کل کرے مسئلے کیتے نہیں اللہ راضی ہوئی میں کہا بھا میں تا زکاة دے مسئلے شروع کیتی بیٹم اگر فلانا ملک سے اب اٹھینہ تے نراض سندھا لگے گا اصل مولی صاحب تا کسور نہیں کانے نو کانے کھڑے گئے اور مہربانی کرے ہیں مطاقہ بھا مولی صاحب سادے خلاف گوگل کیتے ہیں میں تا ہم دردہ تورا چھوٹا بھیرا ہاں اگر دادے نے دا ہی منوئیے تے دادے نو دیکھ کے پوترہ دا ہی پی اے منوئے دے دادہ دا ہی نہیں رکھے دا میں کیوں رکھا جویں پوترے نو دا ہی منامر دا گناہ مل سی اندھی دا ہی منامر دا گناہ دا دے نو نال دا مل دا را سی اب بے نے دا ہی منوئیے پوترہ کہ میں کیوں رکھا اب بے دا ہی مولے تے میں صوفی بڑھ منیا اگر اب بے نو وے کے دا ہی پوترنے منوئیے چا جویں دا ہی منامر دا گناہ پوتر دے نام اعمالی لکھی سی اگر ابے لوڈے کے گناہ لا کم کی تصعیم گناہ دار سارا جرہ ہے ابے دے نام اعمالی چنانہ لکھی دارا سی کوئی معمولی جورپ تنہی مسئلہ جو سنانا چاہتا ہوں سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات کا پہلا قتل تھا جو قابیل نے بھائی کو کیا کہ عمد تک جتنی بھی قتل ہوں گے ابتدا کرنے والے قابیل کے نام اعمال میں ہر قتل کا گناہ لکھا جاتا رہے گا دوسران دوست سمجھ دارے سارے دوست بزرگ دنیا دے اندر سیکڑا دیتے دا دی روسانہ قتل تھی دے بین ہزارہ میں آنکھیں دا مبالغہ نہیں روسانہ ہزارہ قتل تھی دے بین دنیا دے اندر ایک قیمت تک سلسلہ راسی قابیل ابتدا کی تھی ہی قتل دی سارے قتلوں دا گناہ قابیل دے نام اعمالی چنانہ لکھی دا راسی اللہ نے اسے تو جناب نہیں چاہا گناہ ایک کوئی چھوٹی گا لے کیا بڑی گا لے چھوٹی گا لے اوہ سبق سے اب لاش کا کیا کرے بنا پریشان قتل تو کر بیٹھا لاش کو کہا لے جاؤ اللہ کریم نے قوہ بھیج دیا یب حس فلز جو چونچ کے ساتھ پنجوں کے ساتھ زمین کو گرید رہا تھا گڑا گو کھوڑ رہا تھا لے یوریہو کئی فیواری سواتا ہی اس لیے قوا گڑا کھوڑ رہا تھا تاکہ کامیل کو دکھائے کہ کیسے اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے اوہو قابیل پریشان ہو گیا کالا کر لگایا ویلتا آجز ونکونہ مثلہ حاصل لوراد ہائے میری بدمصیبی میں آجید ہو گیا میں تو اس قوے جیسے بھی نہ بن سکا میری عقل نے قوے کے برامر بھی کام نہیں کیا جیسے قوا گڑا کھوڑ رہا ہے میں بھی پہلے گڑا کھوڑ کر بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیتا فاسبہ من الناظمین قابیل ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے اب میں منت کرتا ہوں کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے جن کے سامنے قرآن پاک کے نسخیں وہ بھی باقی سارے دوست بھی قربانی کی شرطیں تو آپ کے سامنے آگئیں بندہ موہد ہو چیز آلہ ہو اللہ کی رضا ہو سنت المحدثین رئیس المفسرین قدود السالقین حضرت مولانا حسین للی رامت اللہ نے فرمایا اللہ نے حابیل اور قبیل کا قصہ کیوں سنایا سوال سنے سوال جریگل کرن لگا حضرت صاحب رامت اللہ لدی چودہ سو سانت کیا نہیں کی تھی اللہ دی رحمتہ حمین حضرت مولانا حسین علی صاحب نے جو بات کی ہے اس انداد میں چودہ سو سال کے اندر کسی مفسر نے یہ بات نہیں کی اللہ نے یہ قصہ کیوں سنایا پورے قرآن میں یہی ایک قصہ ہے بس حابیل اور قبیل کا قصہ پورے قرآن میں کہی نہیں ہے صرف اس جگہ پر ہے سورت المائدہ میں اللہ نے قصہ سنایا کیوں اللہ نے یہ قصہ نادل کیا کیوں حضرت مولانا حسین لدی رحمت اللہ نے فرمایا اس مقام پر جہاد کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے اللہ کریم نے جہاد کا مسئلہ بیان کرتے کرتے قابیل اور حابیل کا قصہ سنا دیا کیا رہا تھا لو کہ جہاد علی مسئلہ نالی کی صدا حضرت سیب رحمت اللہ نے فرمایا اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے مسلمانوں کسی پر زیادتی نہیں کرنی کسی پر ظلم نہیں کرنا لیکن کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے تو حضرت حابیل کی طرح ہاتھ باند کر نہیں بیٹھنا اپنا دفاع سے رور کرنا ہے ورنہ حضرت حابیل کی طرح مارے جاؤ گے کوئی دوستانوں رابط سمجھ آئے کہیں نال زیادتی نہیں کرنی کہیں نال ظلم لیکن جرہاں زیادتی تے ظلم کر لگے چپ کر کے بہن جو نہ چپ کر کے نبوے چپ کر کے بیٹھے رہے حضرت حابیلہ وہ مارے ویسو زیادتی کہیں نال نہیں کرنی لیکن کوئی ظلم کر لگے تو ان ظالم دہت کو کرنے اگر تُسے ظالم دہت نہ روکا حضرت حابیلہ وہ مارے ویسو قتل تھی ویسو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا تَرَقْتُمُ الْجِحَادَ فَسَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ زِلَّةَ جب تم جہاد چھوڑ دوگے اللہ تم پر زیت مسلط کر دے گا آپ کو حدیث سنو حیران ہو جاؤ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انصر ظالمن انصر اخاقہ اگر تیرا بھائی ظالم ہے اس کی بھی انداد کر اگر تیرا بھائی مظلوم ہے اس کی بھی انداد کر صحابہ حیران ہو گئے حضرت مظلوم کی انداد تو کرنی چاہیے ظالم کی انداد کیسے کرنی ہے آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ روکو ظالم کو ظلم کرنے سے روکو یہ بھی اس کی انداد ہے اللہ ایک اصحاب کیوں سوڑے ہاں نہ تکرو سارے بزرگ اگر کوئی ظلم کر لگے تھا چپ کر کے بیٹھے رہو چپ کر کے نہیں باونہ بلکہ ظالم ظلم تو رکھ رہے اگر نہ رکھا حضرت حبیلہ مارے ویسو میں ترہ قربانی دیا شرطہ بیان کر چھوڑی اس وجہ تو میں قصہ سوڑایا ہے اللہ کریم سارا دیا قربانی قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم وطب علینا انکنت التواب الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترزا اللہم نویر قلوبنا بالقرآن اللہم زیین اخلاقنا بالقرآن اللہم نجنا من النار بالقرآن اللہم ادخلنا فی الجنت بالقرآن صلی اللہ تعالی علا خیر خلقہی سیدنا محمد وعالی وصابی اجمعین برحمتک سارے ساتھی تشریف کو